ایچ ای سی نے نیا اعلان کر دیا بی اس میں ایڈمیشن رینے سے پہلے آپ لوگوں نے یو ایس ایٹ دینا ہوگا اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیل دوں گا ہمارے ساتھ رہے السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں افریدی بابا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی ویڈیو ایک انٹرسٹڈ ویڈیو ہے کیونکہ بی اس کے سٹورنٹس کیلئے ایچی سی یعنی ہائر ایڈوکیشن آف پاکستان نے ایک نیا اعلان بلکہ ایک بڑا اعلان کیا ہے کہ جو بھی طلبہ بی اس کسی بھی یونیورسٹی یا کسی بھی کالج میں ایڈمیشن لینا چاہیں گے تو ان کو انڈرگریجویٹ سٹڈیز ایڈمیشن ٹیسٹ دینا لازمی ہوگا کس طریقے سے آپ لوگوں نے دینا ہے اور کس طریقے سے مکمل ڈیٹیل ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ مکمل ڈیٹیل شیئر کروں گا آپ لوگ میرے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایڈوٹائزمنٹ ہے ہائر ایڈوکیشن آف سٹوریز ایڈمیشن ٹیسٹ یعنی یو سیٹ تو یہاں پہ جو کہ ٹیسٹ کٹیگوری ہے اور سٹریم یعنی ڈیسیپلین پری انجینئرنگ ہے پری میڈیکل ہے اس طرح آرٹس اینڈ ہیمینٹیز ہے کمپیٹر سائنس ہے اور جنرل سائنس اور اس طرح کامرس یعنی ان ڈپارٹمنٹ میں آپ لوگوں کو جو شیئر دینا لازمی ہوگا اپلائی کے لیے اور بکیہ ڈیٹیل جو ہے آپ لوگ اس لینک پہ بھی جا سکتے ہیں اور اپلائی کے لیے آپ لوگ اس لینک کو بھی یوز کر سکتے ہیں اگر پھر آپ کو کوئی 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 ہے کوئی کری ہے کوئی ہیلپ لینا چاہتے ہو تو آپ لوگ sonlinehelp.hec.gov.p کے اس ویبسائیٹ پہ بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں تو اس ایڈوٹائزمنٹ کا جو ڈیٹیل ہے وہ نیس پیپر میں بھی آ چکا ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ نیس پیپر میں بھی اس کا جو بیان آ چکا ہے بی ایس پرگرام میں داخلے کے لیے نئے پالیسی متعارف ٹیسٹ لازمی قرار کسی بھی کالیج یا جمعہ میں بی ایس پرگرام میں داخلے کے لیے انڈرگریجویٹ سٹوڈیس ایڈمیشن ٹیسٹ یعنی یو ایس ایٹی دینا ہوگا ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کی ایڈوکیشن ٹیسٹنگ کانسل ٹیسٹ کا انقاط کرے گی جس کے لیے ٹیسٹ اور ڈیسیپلن کی ٹیگریز کو متعارف کر آیا گیا ہے ٹیسٹ کے لیے بارہ سو روپی فیس مقرر پری انجینئرنگ پری میڈیکل ہیمنیٹیز کمپیٹر سائنس اور اس طرح کامرس میں داخلے ہوں گے ہائی ایڈوکیشن کمیشن نے بی اس پرگرام میں داخلے کے لیے نئے پالیس کا اجراء کر دیا گیا ہے تو یہاں سے جن لوگوں نے ٹویل فیئر ایڈوکیشن حاصل کیا ہے یا ٹویل فیئر ایڈوکیشن کے برابر کوئی بھی ایڈوکیشن حاصل کیا ہے تو وہ لوگ اس کے لیے ایلیجیبل ہے ایچ ایسی نے ٹیسٹ کے لیے بارہ سو روپی فیس مقرر کی گئی ہے جو کہ ایچ ایسی کی مقرر کردہ بینک برانچ میں آن لائن جمع کرائے جائیں گے تو آپ لوگوں نے بارہ سو روپی جو ہے جو کہ ٹیسٹ پروسیسنگ فی ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے جمع کروانا ہے تو فیس آپ لوگوں نے کہاں پہ سب میٹ کرنا ہے تو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ جو ایک آن نمبر دیا گیا ہے اس میں آپ لوگ آن لائن جمع کر سکتے ہیں جب بھی آپ سب میٹ کرتے وقت تو آپ لوگ کے سامنے یہ نیم جو ہے شو کیا جائے گا اور پھر کہتے ہیں کہ ڈاؤنلوڈ بینک فی چالان وائل ریجیسٹرنگ فار در ٹیسٹ آپ ریجیسٹرین کرتے وقت آپ لوگوں کے ساتھ وہ چالان ہونا چاہیے کیونکہ اپلائی کے دوران آپ لوگوں سے وہ چالان مانگا جائے گا تو اس وقت آپ لوگوں نے اس کو سب میٹ کرنا ہے فی چالان is only available at the فی چالان is only available at the ای تی سی ان لائن ریجیسٹر پورٹل اس پہ آویلیبل ہوگا پھر یہاں پہ کہتے ہیں if it is mandatory to bring original applicant copy of paid چالان on the test day test day کے دن آپ لوگوں نے جو اوریجنل فی چالان ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جانا پڑے گا our last date for the online registration جو ہے وہ 12 August 2022 ہے our test جو ہے وہ 28 August 2022 کو امید ہے کہ ہو جائے گا تو پھر بھی اگر آپ لوگوں کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ کامنٹ میں بتا سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو like share اور کامنٹ ضرور کریں اور اگر پھر بھی آپ کو سمجھنے آجاتا تو آپ لوگ اس help line number پہ each ec کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ اچھی لگی ہو اور اس کو دوستوں کے ساتھ بھی share کریں thank you and thanks for watching